تھہری جینوسورس جس کا ارث سکائیتھے چھپکلی ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑے تھہری نوسوریڈ پریوار کا ونچ ہے جو ستر میلین سالوں پہلے لیڈ کرٹیشس پیریڈ کے دوران ایشیا میں رہتے تھے ان کا سب سے پہلے افشش 1948 میں گوبی ریگستان میں ملے ان کی سر سے لے کر زمین تک کی انچائی 20 فیڈ یعنی کی 6 میٹر تھی اس کے پاس ڈائنسوروں کے اتحاس کے سب سے لمبے پنجے ہوا کرتے تھے ان کے پنجے 3 فیٹ یعنی کی 1 میٹر لمبے تھے یہ ڈائنسور دھار نہیں سکتے تھے بلکہ یہ مو بند کر کے گرگرہ سکتے تھے یہ ڈائنسوریں شاکہاری تھے یہ صرف پیڑ پودھے اور پتی کھاتے تھے اس ڈائنسور کو سب سے خاص اس کے بہت بڑے پنجے بناتے تھے اس کے ایک ہاتھ میں 3 پنجے ہوتے تھے جو اسے انیسورپورڈ ڈائنسور کے حملے سے بچاتے تھے اور ان کی رکشہ کرتے تھے یہ ڈائنسور باقی شاکہاری ڈائنسوروں کی طرح دھیمی گتی سے چلتے تھے تھہری جینوسورس کا مکھے شترو ٹربوسورس بطار تھا اس سمیں ٹربوسورس بطار ہی ایک ماتر ایسے ڈائنسور تھے جو تھہری جینوسورس کا شکار کر سکتے تھے بیسے تھہری جینوسورس کو آپ نے جوریسک ورلڈ ڈومینین کی مووی میں ضرور دیکھا ہوگا کہ کیسے اس کے پنجے جیگانوٹوسور کے شریر میں گس گئے تھے اور اس کے چلتے وہ مارا گیا تھا تھہری جینوسورس بھی باقی تھورپورڈ کی طرح دو پیروں پر چننے والے ڈائنسور تھے لیکن یہ تھورپورڈ کی طرح ماں سہاری نہیں ہوتے تھے ان کی بناور تو ماں سہاری ڈائنسور کی طرح ہوتی تھی لیکن یہ صرف پیڑ پودھے اور پتی کھاتے تھے اس کے پنجوں کو دیکھ کر کوئی بھی ڈائنسور اس سے مقابلہ کرنے سے بچتا تھا لیکن صرف ٹربوسورس بطار ہی اس سے مقابلہ کر پاتے تھے اور کچھ موقعوں پر انہیں مار بھی دیتے تھے کیونکہ تھری جینوسورس کم بودھی والے ڈائنسور ہوتے تھے اور ٹربوسورس بطار ٹیرانسورس ریکس کی طرح تیز بودھی والے ڈائنسور ہوتے تھے صرف اپنی بودھی کے کارن ہی وہ تھری جینوسورس کو ہرات پاتے تھے تو کیسے لگی آپ کو تھری جینوسورس ڈائنسور کے بارے میں یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں اینمل فیکٹس ہندی دھنے واد